رحمان الرحیم اسلام علیکم سامین و ناظرین میں محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میکس فارمین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گارلک کے بارے میں گارلک کو کیسے ہارویسٹ کر کے اس کو کیسے محفوظ کریں کیسے اس کی کٹائی کریں کیسے اس کی پٹائی کریں ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتوں کا علم ہو جی تو سامین یہ چیک کر لیں آپ ہماری فصل اس کا ہم نے پانی بھی روکا ہو ہے دس سے بارہ دن ہو گئے پندرہ دن نہیں ہو گئے بلکہ تو ابھی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ہم نے لکڑی کی سوا جو ہے وہ شروع سے ڈالتے رہے تھے جیسے جو اس کی کنڈیشن ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کچھ لوگوں کی کالے آ رہی تھی کیا ہم لسن کو پانی لگا کر پٹائی کر سکتے ہیں ہم بلکل کر سکتے ہیں جناب یہ جس طرح اس کو مٹی لگی ہے اس طرح مٹی لگنی نہیں چاہیے رہنی نہیں چاہیے ایک تو پانی لگائیں اور پانی لگانے کے فوراں بعد اس کی پٹائی کر کے کھیت میں رکھ دیں ایک سے دو دن کھیت میں پڑا رہنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کے نیچے بلپ کو ہاتھ مارتے جائیں جو مٹی ہے وہ اس کی اتر دی جائے گی اور پھر اس کو رکھتے جائیں اور پھر اس کی سائے کے نیچے رکھ کر کٹائی کریں اگر تو آپ نے سیل کرنا ہے تو نیچے سے اس کی پھوک پتے وغیرہ جو ہے بھوک اور پتے وہ نیچے سے کٹائی کر دیں ادروائز آپ نے سیڑ کے لیے رکھنا ہے تو کم از کم اس کے جو ہے ایک فوٹ دا سہج تک اس کے پتے رکھیں اور پھر اوپر سے کاٹ کر اس کی گھٹلیاں بنا کر وہ آپ سائے دار جگہ میں رکھ دیں وہ کس طرح سے سٹور کرنا ہے اور کس جگہ پر رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے وہ اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ آپ دیکھ لیں اگر تو جن لوگوں نے کافی سارا زیادہ بھائیوں نے لگایا ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کچھ سیل کر لیں کیونکہ ان دنوں میں سٹارٹ میں مارکیٹ میں اپنا لہسن کا ریٹ اچھا مل رہا ہے چارہ سار کے قریب ہے ادھر ہمارے چشتیاں میں تو یہ دیکھ لیں آپ میں مختلف پودے جو ہیں وہ آپ کو نیچے سے دکھاؤں گا یہ بغیر پانی سے یہ چیک کیا آپ نے کہ اس کا پتہ جو ہے اس کے بھوک اور پتے ہیں اوپر سے ہی ٹوٹ گیا اور بلب نیچے رہ گیا اگر آپ نے پانی کے بغیر بٹائی کی تو اس طرح کا مسئلہ بنے گا کچھ لوگوں نے جنہوں نے زیادہ لگایا ہوا ہے ان کے پاس جو ہے وہ ایک ان کا اوزار ہے روٹہ ویٹر کی طرح کا وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں انشاءاللہ دکھا دوں گا نیکس میں وہ اس کے ذریعے ہارویسٹ کر رہے ہیں وہ طریقہ کارخوشک کے لیے بھی بہترین ہے لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں یہ چیک کر لیں اس کے سارے بلب اور پوتھی ہیں جو ہیں وہ زمین میں ہی رہ گئی زمین جو ہے اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ دوسرا جو ہے بلب وہ بھی میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر ایک خیت یا دو خیت اس طرح کی پٹائی کرنے ہوئی تو پھر تو سارا دن میں ہی کوئی دس مل ہی ہم پٹائی کریں گے اس طرح پانی لگا سکتے ہیں بلکل لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ نیچے سے جو بلب ہے اس کو مٹی ساس لگی نہیں رہنی چاہیے اس کو آپ اگر تو پانی کھڑا ہے تو پانی میں دو دو کر ایک سائٹ پر رکھتے جائیں یہ دیکھ لیں اس کی کنڈیشن ہے اس طرح کی ازمین خوشک تو اس میں پٹائی جو ہے وہ ناممکن ہے اچھا جن لوگوں نے سیل کرنا ہے تو وہ جالی مل رہی ہے یہ لسن پیاز والی جو جالی ہوتی ہے ادرک لسن والی وہ آپ لیں اس میں آپ نے سترہ سے اٹھارہ کلو کی پیکنگ کرنی ہے اور مارکیٹ میں ریڈ جو ہے وہ بہت اچھا مل رہا ہے کچھ بائیوں کو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کی فی ایورج جو ہے وہ جب تازہ اس کی پٹائی کریں گے تو انشاءاللہ 140 سے 150 من جن کے پودوں کی ددات پوری ہے اچھی دی ہے اور بیماری سے بچا رہا وہ انشاءاللہ اتنا نکل آئے گا اور پھر جہاں تک میرا اندازہ اور میرا تجربہ ہے کہ اگر آپ نے خوشک کرنا ہے تو خوشک کرنے کے بعد وہ ساڑھ سے ستر من جو ہے وہ بچ جائے گا یہ چیک کر لیں آپ یہ ہماری فصل جو ہے وہ الحمدللہ ٹھیک تھی پتے جو ہیں ابھی بھی اس کہہ رہے ہیں جی ہم نے جب پٹائی کیا تو پٹائی کرنے کے بعد دو دن ہم اس کو دوپ میں رکھیں گے تو جی بلکل ٹھیک ہو جائے گا سوری صبح ہماری ہو سکتا ہے لیبر سے بات ہو گئی ہے صبح انشاءاللہ لیبر جو ہے وہ اس کی پٹائی کرے گی اگر موسم صاف رہا تو ایدروائز بھی دو چھار دن بعد ہم اس کی پٹائی کریں گے چاند پودوں کے جو ہے نا وہ نیچے سے اس کے بلپ جو ہیں وہ جو ہیں وہ اس کی پوتھیاں جو ہیں وہ لیدہ لیدہ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا جن بھائیوں نے گیتی کاشت کی ہے وہ کوشش کریں کہ پندرہ اپریل سے پہلے پہلے وہ کیس سے پٹائی کر لیں ادروائز ان کی جو نیچے بلپ ہیں پوتھیاں توریاں جیسے ہم بولتے ہیں وہ زمین میں ہی بکرنا شروع ہو جائیں گی پھر ان پہلی مسئلہ بڑھے گا پریشان ہوں گے وہ یہ آپ چیک کر لیں جی اس کو آپ میں بار بار بتا رہا ہوں ایک سے دو دن دوپ میں رکھ سکتے ہیں اسے زیادہ نہ پڑا رہنے دیجئے گا خراب ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ اسے سائے دار جگہ میں رکھیں اور وہاں لیبر بیٹھ کر اس کی پیکنگ کرے گی اور کٹائی شٹائی کرے گی یہ چیک کر لیں میں آپ کو اس کا نیچے سے جو بلپ ہے نا وہ میں چیک کروا دیتا ہوں یہ ہم کئی کے ساتھ کسی جیسے بولتے ہیں اس کے ساتھ اس کی کٹائی کی تھی کیس میں وہی پڑی تھی کوئی سپیشل ازار نہیں تھا ہمارے پاس یہ چیک کر لیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ نے سیل کرنا ہے تو اس طرح کر کے نا کٹائی کر کے جالی میں بھر کے پانچ سے چھ دن بعد آپ منڈی میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ اس کی جو پوتھی ہیں وہ کلیر لیلیدہ لیلیدہ ہوں گی قدرتی طور پر جیسے ہوتی ہیں وہ ایسی ہو جائیں گی تو آپ کو انشاءاللہ اس کا اچھا ریٹ مل جائے گا اور جنہوں نے سیڈ رکھنا ہے وہ جس طرح میں نے بتایا کہ چار سے مطلب دس سے بارہ بارہ بلب جو ہیں اس کو کٹھی کر کے اس کی ایک گٹھلی ٹائپ بنا کر اس کو تھوڑی سی رسی کے ساتھ جو ہیں وہ بان دیتے ہیں یہ چیک کر لیں نیچے سے اس کی کنڈیشن سوری اندر سے بلب کی جو کنڈیشن ہے وہ دیکھنے یہ ہمارا ساتھ سے چھپن تھا بہت اچھا سائز ماشاءاللہ رنائے جی امید کرتا ہوں دوستو کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پساندہ یہ ہوگی اگر تھوڑی سی بھی اچھی لے گئے تو پلیز لائک اور شیئر رضو کیجئے گا نئے آنے والے بھائیوں سے گزرش ہے کہ پلیز میرا چینل سبسکر کریں اور بیل لائکن بٹن کو دوبار کر آتے کلک کریں ملتے ہیں جل نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ